اگر اس کا غلط آدمی استعمال کرے اس چیز کو غلط انداز میں آدمی لے ایک لفظ میں کہوں گا آدمی آدمی نہیں رہے گا حیوان بن جائے گا نوجوان بچوں غور کرو آدمی آدمی نہیں رہے گا حیوان بن جائے گا نوجوان نوجوان نہیں رہے گا حیوانیت میں تبدیل ہو جائے گا اچھا استعمال کرتا ہے تو بہت اچھا ہے دعوتی راستوں میں استعمال ہوتا ہے حصول علم کے لئے استعمال ہوتا ہے رابطہ قائم کرنے کے لئے بڑی اچھی چیز ہے اگر غلط استعمال ہو اے اللہ تو گوا رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے سبحان اللہ اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِي فَسْنَعْ مَاشِد اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِي فَسْنَعْ مَاشِد اس حدیث کو یہاں سے باندھ کے لے کر جاؤ تیرے اندر اگر شرم اڑ جائے نبی کیا کہتے ہیں تیرے اندر اگر شرم اڑ جائے تو پھر تو ہر چیز کر گزرے گا کوئی لیمٹ نہیں رہے گی اِذَا لَمْ تَسْتَحْئِي فَسْنَعْ مَاشِد اور یہ بھی حدیث یاد رکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اتنے بڑے بڑے آمال لے کر آئیں گے پہاڑ کے برابر نیکیاں رہیں گی سبحان اللہ پہاڑ کے برابر نیکیاں مگر وہ ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہبائے منصورہ ہوا بنا کے اڑا دے گا سبحان اللہ نوجوان بچوں بزرگوں غور سے سنیے گا غور سے سنیے گا ہمارے پر بڑی ذمہ داری ہے خوران نے بھی ذمہ داری دی ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ذمہ داری سے نوازا ہے خوران میں اللہ نے ہم سے کہا ہے اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ خوران میں اللہ کا پیغام ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس مرتبہ تو پہلے رنبر پر آ گیا تو میں تجھے مبیل فون دلا دوں گا جو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہ پیغامات دیتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے برابر نیکی آلانے والے اللہ تبارک و تعالی وہ نیکیوں کو ہبائے منصورہ بنا کر اڑا دے گا سبحان اللہ کون لوگ ہیں یہ یہ کون لوگ ہیں سنو غور سے صحابہ اکرام نے جب اس حدیث کو سنا سنا صحابہ کی زبان سے لفظ نکلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا صفہم لنا جلہم لنا اے اللہ کے نبی ان کی عادت بیان کیجئے تاکہ وہ عادت ہمارے اندر نہ آ پائے موبائل کا غلط استعمال کرنے والے لوگ غور سے سنیے گا ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے بڑے نیک رہتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے نیک رہتے ہیں اکیلے میں جب جاتے ہیں تنہائی میں جب جاتے ہیں تو ہر حد کو پار کر دیتے ہیں گناہوں پر گناہ کرتے ہیں عربی میں لفظہ اسے ہے اذا خلو اِذَا خلو اکیلے میں خلوت میں جب جاتے ہیں اِذَا خلو اِنتَهَكُوا مَحَارِمَ اللَّهُ اِنتَهَكُوا مَحَارِمَ اللَّهُ اکیلے میں جب جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نوجوان اکیلے میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے نیک آن کر کے موبائل فون کے اندر ہیوان بن چکا ہے ہیوان بن چکا ہے اُریانیت اور فہاشیت کی حدوں گھبار کر چکا ہے یاد رکھ اے نوجوان کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا اور ہم کیا سمجھتے ہیں زنا صرف کس کا ہوتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آنکھ بھی زنا کرتا ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے نبی کے الفاظ ایسے ہیں زنا علیعین النظر وَزِنَ الْقَلْبِ اَتَّمَنِّي یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں زنا علیعین آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا چاہے آپ موبائل پون پر دیکھیں چاہے آپ میبزین میں دیکھیں چاہے آپ فوٹو میں دیکھیں چاہے آپ کسی عورت کو ایسے ہی دیکھیں آنکھ جو دیکھتی ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھے پیغامات ہیں ہمارے دھرم کے اندر سبحان اللہ ہمارے دین کے اندر کتنے اچھے پیغامات ہیں دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی نام لے کر مردوں کو اللہ نے کہا مردوں کو نام لے کر خلی المؤمنین مسلمان مردوں سے کہہ دو اللہ کی نبی ہم سے سنو جی غور سے خلی المؤمنین مردوں سے اللہ نے کہا یَغُدُّ مِنْ عَبُصَارِهِمْ ارے کبھی بھی راستے میں چلو تو نگاہ کو نیچی رکھو آنکھوں کو نیچے رکھو اگر آنکھ بڑھ بھی گئی دوسری مرتبانہ دیکھو اس کا یہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف یہ نوجوان جو رات کے دو دو بجے تک گندی تصویریں اور یعنی یہ دیکھتے ہوئے بیٹھتا ہے اس کا کیا محشر ہوگا کیا انجام ہوگا کیا انجام ہوگا زنا کر رہی ہے تمہاری آنکھیں اور آج ڈاکٹر لوگ بھی چیخ مار مار کے کہہ رہے ہیں اندھیرے میں موبائل مت دیکھو ورنہ تم اندے ہو جاؤ گے اندھیرے میں موبائل مت دیکھو ورنہ تم اندے ہو جاؤ گے آنکھوں کا کیانسر آ جائے گا یہ ساری باتیں بعد میں ہیں میرے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز دل زنا کرتا ہے دل زنا کرتا ہے دماغ زنا کرتا ہے اللہ ہمارے دل کو پاک کرے اللہ ہمارے دماغوں کو پاک کرے اللہ نوجوان نسل کے دل اور دماغ کو پاک و صاف رکھے سبحان اللہ کیسے کرتا ہے نبی کے الفاظ ہیں وَزِنَ الْقَلْبَ اتَّمَنِّي وَزِنَ الْقَلْبَ اتَّمَنِّي اور دل کا زنا یہ ہے کسی کا خیال دماغ میں لاکر تمنا کرنا خواہش کرنا یہ دل کا زنا ہے علیہ عیاض باللہ اللہ زندگی پر ہمیں اس سے بچھائے